ایلکریج میرلینڈ میں میں ہوں ساکر بول اسلام اور یہ امریکی ریاست میرلینڈ کا ایلکریج شہر کا وہ محلہ ہے جہاں پر ایک پاکستانی امریکن شخص نے اپنی بیوی بہو اور بیٹی کو قتل کیا اور اپنے بیٹے کو بھی قتل کرنے کوشش کی لیکن وہ اس وقت ہسپٹل میں اپنی زندگی کی جنگ لڑے ہیں سید نیر عباس نامی اکسٹھ سالہ شخص نے یہاں پہ اسی محلے میں وہ گھر جو یہی پر ہے جو اس کو ہم دکھا رہے ہی سکتے اس وقت کیونکہ پولیس ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہاں پر اس وقت انویسٹیگیشن جاری ہے انہوں نے گھر میں داخل ہوئے تیس مہی کی رات کو دس بجے اور انہوں نے اپنی بیوی کو گولی ماری پھر انہوں نے اپنی بہو کو گولی ماری اور پھر اپنی بیٹی کو گولی ماری اور پھر اپنے بیٹے کو بھی گولی ماری ان کا بیٹا اکتیس سالہ حمزہ اس وقت ہاؤسپٹل میں ہے جنہیں شاک ٹرامہ کی ٹریٹمنٹ دی جاری ہے وہ آئی سی یو میں ہے پچیس سالہ بیٹی اور تیس سالہ بہو اور تاون سالہ ان کی وائف جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی جو ان کی ایک تین مہینے کی جو ہے نوازسی یا پھوتی کہیں گے اس کو وہ اس وقت گھر پر تھی لیکن انہوں نے اس کو نہیں مارا قتل کرنے کی بعد انہوں نے پہلے اپنے بیٹے کو کلیفورنیا میں کال کی دوسرے بیٹے کو اور اسے بتایا کہ میں نے سب کو مار دیا ہے اور اب میں اپنے آپ کو مار دے جا رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے نائن ون ون کو کال کی اور نائن ون ون کو کال کر کے بتایا کہ میں نے اپنی فیملی کے تمام میمبرز کو گولیاں مار دی ہیں اور اب میں اپنے آپ کو بھی گولی مار دے والا ہوں نائن ون ون اور پولیس اور اس کے علاوہ ایمولنس موقع پر پہنچی بیوی بیٹی اور بہو کی لاشیں وہاں انہیں ملی اور بیٹا جو تھا اس کو بہت سے سر میں گولی لگی تھی اور وہ اس وقت اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے یہاں میلینڈ کے ایک مقامی ہسپیٹل میں اس واقعے کے بعد پورا علاقہ شوق میں ہے بلکہ ڈی سی میلینڈ اور ورجینی کے علاقے کی پاکستانی امریکن کمیونٹی بھی شوق میں ہے یہ جو فیملی ہے ایک میڈل کلاس فیملی ہے یہاں پر یہ علاقہ بھی میڈل کلاس ہے اور یہاں ٹاؤن ہاؤسز ہیں جن میں وہ رہتے تھے اس کے علاوہ ان کا لیمزن کا بزنس تھا جنہوں نے قتل کیا اور پھر بعد نے اپنے آپ کو بھی مار لیا اس طرح کی جو واقعات ہیں اس کے بعد پاکستانی امریکن کمیونٹی کو بہت سے سوالات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور وہ کیا وجوہات ہیں ابھی تک کلیر نہیں ہو سکا کیا یہ کوئی فیملی ڈسپیور تھا یا جائدات کا مسئلہ تھا یا پھر یہ کچھ اور معاملہ تھا اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے جو میرے ذرائع ہیں جہاں تک فیملی کے جو جاننے والے ہیں ان سے میری بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی فیملی کے اندر یہ تھا کہ یہ جو شخص تھے نئی عرباس 61 سالہ یہ تقریباً دس سال سے اپنی فیملی سے دور تھے وہ ان کی جو وائف ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اس کے علاوہ وہ اپنی فیملی سے ملتے نہیں تھے اور اچانک وہ گھر میں آئے اور قتل کر دیا سب کو مزید انویسٹیگیشن جاری ہے اور اگر کچھ سامنے آتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ایلکریج میری لینڈ سے ساکیب علیہ السلام کو اجازت دیجئے رافیس